موسیقی ایرے مہترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے انسان کو علم ناقص دیا ہے اور ناقص علم والا فیصلے بھی ناقص ہی کرے گا ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دیکھنے سے نظر سننے سے خبر سوچنے سے عقل یہ تین ذریعے ہیں علم حاصل کرنے بڑے پھر محسوسات بھی ہیں لیکن اس کا بھی عقل تھی تعلق یہ تینوں ادھرے میں جب ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا ادھر نہیں دیکھ سکتا یوں دیکھتا ہوں تو ادھر سے غافل یوں دیکھتا ہوں تو ادھر سے غافل بے ایک وقت دو کو پوری توجہ سے نہیں دیکھ سکتا حالانکہ میری آنکھیں دو ہی ہیں لیکن میں ایک وقت میں ایک ہی کو توجہ دے سکتا دو کتابیں کٹھی نہیں پڑ سکتا دو مضمون کٹھی نہیں پڑ سکتا ہماری نظر ناقص ہم تجربے سے یہ بات آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ہمارا سننا ناقص ایک بولے گا تو سمجھ میں آئے گا دو بولیں گے تو کچھ تھوڑا سا تین بولیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے اور میں بول رہا ہوں تو آپ سنویں اگر آپ ساری بولنا شروع کر دیں تو پھر ایک شور ہو مغل ہوگا لیکن سمجھ کچھ تو یہ ناقص ہو گیا پھر سوچ عقل یہ ناقص انسان ایک حد تک تو سوچتا ہے پھر تھک جاتا ہے پھر گلٹی سوچ شروع ہو جاتے ہیں ضربیں تقسی میں غلط شروع ہو جاتے ہیں تھکا ہوا نہ ہو تو غصہ چڑ جائے سوچ ختم ہو جاتے ہیں غم آ جائے ایک دم دماغ بند ہو جاتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے ایک دم سوچ بند ہو جاتے ہیں انتقام بڑک اٹھے سوچ ختم ہو جاتے ہیں آگ غالب آ جاتے ہیں زیادہ خوشی چڑ جائے تو بھی اکل مغلوب ہو جاتے ہیں گوڑا ہو جائے تو اگلا بھی بھول گیا منکم من یردو الہ ارض للعمر لکیلا یعلم فعد علم شیعہ تمہیں بڑے عالم فاضل کہلاتے ہو پڑے ہو تو تو ایک لفظ تمہیں نہیں آتا ویسے ہی بن جاتے ہو جیسے کبھی بچے تھی اب یہ بات تو تیہ ہوئی کہ ہمارا علم ناقص ہو گیا تینوں چیزیں میں نے آپ کو تجربے سے بتا دی اور یہ تین ہی ہیں انسان کے علم کا ذریعہ جو میں نے بات کی قرآن بھی یہی بولا کہ جب تم دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے تو ہم نے تمہیں نظر دی دیکھنے کو کان دیئے سننے کو دماغ دیا سوشی افئیدہ دل ہے لیکن قرآن جہاں افئیدہ کا لفظ لاتا ہے فعاد اس سے مراد عقل اور سوچ ہوتی تو تم جاہل تھے تو میں نے تمہیں عقل دی میں نے تمہیں آنکھیں دی میں نے تمہیں کان دی یہ تاکہ تم سیکھو پھر شکر ادا کرو یہ تینوں تو ہیں ناقص لہٰذا اگر ہم اپنے علم پر بروسہ کر کے چلیں گے کبھی کامیاب نہ ہوں تو کامل علم کس کا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کا دیکھنا کیسا ہے یعلم ما یلجو فی الارب وما یخرج منہا وما ینزل من السما وما یعرج فیہا جو آسمان سے ہترنے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے چڑھنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے زمین میں چھپنے والی دیکھتا ہے نکلنے والی دیکھتا ہے اگنے والی دیکھتا ہے مٹنے والی دیکھتا ہے اڑنے والی دیکھتا ہے فروان پتنگے دیکھتا ہے درخت پہاڑ دیکھتا ہے جنگل دریا دیکھتا ہے ریت زرات دیکھتا ہے سمندر اور قطرے دیکھتا ہے مچھلی اور سام کو دیکھتا ہے پھیڑی اور گلو کو دیکھتا ہے جبریل اور انسان کو دیکھتا ہے دیکھنا اتنا کامل ہے اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں یہاں دیکھے تو وہاں سے غافل نہیں ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں اس لئے کیوں کہ وجہ کیا ہے جدر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے تو غابل کیسے ہو میری تو جہت ہے نمائی مطلب میں نے ادھر مو کر لیا اللہ کہتا میرا ہر طرف ہی مو ہے جدر دیکھو گے اللہ کا مو ادھر ہی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق بھی اس کا مغرب بھی اس کا جدر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے لِعَدَ السَّبَاہُمْ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلِ کوئی آجتا بولا وَمَنْ جَهْرَ بِهِ کوئی زور سے بولا وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِمْ بِالْلَيْلِ کوئی رات کو چھک چھک کے جا رہا صلی اللہ کہرے میں دیکھ رہا ہوں وَسَارِ بُمْبِ النَّحَار کوئی دن میں چل رہا صلی اللہ تعالیٰ فرمارے میں دیکھ رہا ہوں وَهُوَ مَا آخُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں مجھ سے چھپو گے کہاں مَا يَكُونُمْ مِنَّ جُوَى سَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ تم تین آدمی کندیاں لگا کے پردے گرا کے بیٹھتے ہو بدماشی عیاشی کے لیے تو انہیں بتا دو چوتھا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ تم پانچ ہو بیٹھے ہوئے تو انہیں بتاؤ چھٹا میں ہوں وَلَا عَدْنَا مِنْ ذَلِقَ پانچ کے چار چار کے تین تین کے دو دو کا ایک ہو جائے تو ایک کے ساتھ سے اور کوئی نہیں تو اللہ کہتا ہے نئی میں تیرے ساتھ بھی ہوں إِلَّا وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَاهُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤں 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 گے پن سو دو نکلو کان سے نکلو گے تو وہ آنکھ وہ ہے اچھا پھر ہم دیکھتے کی حد تک دیکھتے ہیں جب سو گئے تو پھر تو تو ایک بھی برابر اور دو بھی برابر ختم ہو گئی نا بعد لیکن اللہ وہ آنکھ رکھتا ہے لَا تَعْخُذُهُ سِنَا جَوْ اُنْغِهِ نَيْنِي وَلَا نَوْمْ جَوْ سُوْئِ نَيْنِي وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَا جَوْ غَافِلْ نَيْنِي وَمَا هُمْ بِمُوجِزِينَ جَوْ عَاجِزْ نَيْنِي لَا يَعْزُبَانْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ رائی رائی سے رائی کا بھی کوئی ہزاروان حصہ اللہ فرما رہا ہے وہ بھی میری نظر سے چھپ نہیں سکتا تم پنڈی بھٹیاں والے کہاں سے چھپ جاؤگے اللہ کا علم اَحَا تَبَصْرُهُ بِجَمِعِ الْمَرْقِ عَاد ابھی تم نے آیات سنائیں اب حدیث میں آ جائیں اللہ تعالی کی نظر ساری قائنات کو دیکھ رہی ہے مثال سنیں کیسے دیکھ رہی ہے یَرَا دَبِيبًا نَمْلَةِ سَعُدَىٰ عَلَىٰ الصَّحْرَةِ السَّمَّا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَا کہ یہ ایک کالا پتھر ہے پہاڑ بھی کالا ہے پھر اوپر رات کالی ہے پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے پتے پڑے ہوئے ہیں درخت ہیں لکڑیاں ہیں بہت کچھ ہے پرالی پڑی ہوئی کالا پہاڑ کالی رات کالا پتھر اوپر پرالی نیچے کے کالی چونٹی جا رہی ہے اللہ ارش پر اور چونٹی فرش پر درمیان میں اتنے پردے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں چونٹی کے چلنے سے ایک لکیر پڑھ رہی ہے اس کے حقیر قدموں سے لکیر پڑھ رہی ہے اللہ یوں کہہ رہا ہے میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں طبیبا نملت سودا طبیب کبھی آپ نے چونٹی کا پونٹ آگیا دیکھو ان کا تو وجود ہی نظر نہیں آتا تو وہ لکیر کیا بنائے گی وہ تو نرم مٹی پہ چلے تو لکیر مشکل سے بنی تو وہ پہاڑ پہ اور پتھر پہ لکیر کان سے بنے گی بنتی ہے مشین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے اللہ ارش پر ہو کر کہتا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں رات کا اندھیرہ پہاڑ کا اندھیرہ پتھر کا اندھیرہ پرالی جنگل کا اندھیرہ چونٹی کا اپنا اندھیرہ اور اس کے حقیر کالے تاموں کا اندھیرہ بھی مجھ سے یہ لکیر نہیں چھپا سکتا قصیر قصیر دیکھنے والا سننے والا کیسا ہے سنتا کیسے ہے وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ آہِسْتَ بُلُو اَوِجْهَرُو بِهِ زور سے بولو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاطِ الصُّدُورِ تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے جَعْلَمُ السِّرُ تم چھپکے چھپکے بولے وَأَخْفَا تم دل ہی دل میں بولے سِرُّ یہ سِر ہے اور اَخْفَا میں کچھ بولا ہوں آپ کو پتا چلا میرے کانوں کو نہیں سنائی دیا تو آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے صرف میرا دل بولا ہے اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سن لیتا اب اس کو آپ کا ایک حدیث سناتا ہوں آیت پڑھ دیئے بھی حدیث سنے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرش کر دیتا ہے اور شرن تو یہ ہے کہ باپ کو پوچھنا چاہیے اگر بیٹے کی الگ کوئی جائداد ہے اپنی محنت کی کمائی آپ نے کہا اچھا بولاؤ اس کے باپ کو بولاؤ تو باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت دیا تو ان کو دھونچ ہوا اور انہوں نے کچھ شیر دل ہی دل میں کہے جب یہ مجلس میں آئے زبان سے نہیں جب مجلس میں آئے تو جبریل آگیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارے کہ اپنے صاحبی سے کہیں پہلے وہ شیر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے تیرے کانون ان کو سنا نہیں پہلے وہ شیر سناؤ جو رب نے عرش پہ ہو کر بھی سن لیے تو جب آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں تو وہ نہیں سنتا یا کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتا یا کوئی گانا گارتا ہے تو وہ نہیں سنتا جب کوئی قرآن پڑتا ہے تو وہ نہیں سنتا غیبت کرتا ہے تو وہ نہیں سنتا دعا دیتے تو وہ نہیں سنتا کسی کی ماں بہن کو تار تار کر دیتا ہے زبان میں اور باتوں میں تو وہ نہیں سنتا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے رب پر کیسا رب ہے وہ میرے تو اندر ایک خیال آیا تھا اس نے وہ بھی سن لیا خیال اگر نے کہا اچھا تو وہ سنا پہلے سنا پھر درہ میں مقدمہ سنوں گا پہلے اپنا خیال سنا کہا جی بس میں نے کہا تھا غضوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی عليک بتنهل اذا ضاقتك بالسقم ليلة لم ابدل سقمك الا صاهرا اتململ كأني انا المتروق دونك بالذی طرقت به دونی فعینی تهمل تخاف الردى نفسی عليک با انها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلقت السن والغاية التي اليه مداما كنت فيک اؤمل جعلت جزائی غزة وفضادة كأنك انت المنعم المتفضل فلیتك ان لم ترعو حق عبوة فعلتك ملجار المجاور يفعلو فأولیتني حق الجوار ولم تكن علی بمال دون مالك تبخلو یہ شیر حضور کی آنکھوں سے آسو کیا ترجمہ ہے جو بڑے درد برہین کا ترجمہ ہو نہیں سکتا لیکن صرف الفات کا ترجمہ کہ میرے بچے میں نے تیرے لئے اپنا سب کچھ لگا دیا جب تُو ابھی گود میں تھا تو اس وقت بھی میں تیرے لئے پریشان رہا اور تُو سوتا تھا اور ہم تیرے لئے جاگتے تھے تُو روتا تھا ہم تیرے لئے روتے تھے اور سارا دن پنڈی بھٹیوں کی خواب چھان کے میں تیرے لئے روٹی کما کے لاتا تھا سارا دن اپنی جوانی کو کبھی گرمی میں چھل سایا کبھی خیزان کے تھپیڑوں سے اس کو پٹوایا اور تیرے لئے گرم روٹی لانے کا میں روز سوچ سوچ کے آیا کہ میرے بچے کو اس روٹی ملے مجھے ملے یا نہ ملے یہ اس کے موں پہ مسکراہت نظر آئے چاہے میرے آنسوں کے اندر سمندر کٹھے ہو جائیں اور یہ مجھے مسکراہتا نظر آئے جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا تو ہم دونوں تڑپ تڑپ جاتے تھے تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزار ہزار وقت سو میں مقتلعہ ہوتے تھے تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے تیری بیماری ہمیں لٹا دیتی تھی ہمیں مار دیتی تھی ہمیں یوں لگتا تھا کہ تُو بیمار نہیں میں بیمار ہو گیا تجھے درد نہیں اٹھا مجھے درد اٹھا ہے تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی اور ہر پل میں یہ خطرہ ہوتا تھا کہیں میرے بچے کی جاننا چلی جائے جاننا چلی جائے اس طرح میں تجھے پروان چڑھاتا رہا اور خود میں گڑھاپے کا شکار ہوتا رہا تجھ میں جوانی رنگ پھرتی چلی گئی مجھ سے گڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا پھر جب میں اس سطح پہ آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی اور تُو بھی اس سطح پہ آیا کہ تُو بے سہارہ ہو کے چل سکے تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اس سے پالا یہ بھی مجھے پالے گا جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کی یہ میرے ناز برداشت کرے گا لیکن تیرا لہجے بدل گئے تیرے یونکھ بدل گئی تیرے دیور بدل گئے تو مجھے یونکھ سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں تو مجھ سے یونکھ بولنے لگا جیسے میں تیرا ذر خرید علام ہوں تو یہی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا تیرے لیے کیسے جاگا تیرے لیے کیسے رویا تڑپا مشلہ آج تو مرے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا اگر تو مجھے بیٹا بن کے نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا پڑوسی کا مقام تو دے دے کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال توش لیتا ہے اور اس طرح تو بخل کی باتیں کرتا ہے یہ میں نے صرف آپ کو چھوڑا سا مصمم بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو شلک رہے خلک رہے آپ نے ایک دم اس نوع جوان سے کہا اٹھ جا میری مجلس سے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے تو یہ واقعہ ایک بڑا عبرت تاموز سبق ہے نوجوان اصل اور اولاد کیلئے جب باپ بڑے ہوتے ہیں تو نوجوانوں کے دیور کیسے بدلتے ہیں ایک اور حدیث ساتھ اٹیج کر دوں گو باپ تو دوسری طرح جلی جائے گی لیکن وہ آج کی ضرورت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عذت تخذل فی اتو ولا جب لوگ حکومت کا پیسہ ہڑپ کریں گے چھوٹی تبدیبوں سے حکومت کا پیسہ عوام پر خرچونے کی بجائے افسران کی جیب میں جب جائے گا یہ چودہ سو بائیس سال پہلے بات ہو رہی ہے اور آج وجود میں آ رہی ہے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا لوگ امانت کھا جائیں گے وَالزَّقَاةُ مَغْرَمَا زَّقَاة دینے سے انکار کر دیں گے ساڑکو نہیں جتی جندی خرچے کہ تو پورے کریے وَالزَّقَاةُ مَغْرَمَا زَّقَاةُ چھوڑ دیں گے وَالْعِلِّمَ لِغْغَيْرِ الدین اور علمِ دین دنیا چمکانے کے لئے حاصل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لئے حاصل نہیں کریں گے وَأَتَعَا الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ لوگ دیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے وَعَقَا أَمَّهُ اور مَاوں کے نافرمان ہو جائیں گے وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست باپ دوست سے یوں ملیں گے آو 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 باپ کو دیکھ کر مو پھیر کے یوں نکل جائیں گے دوست کو قریب کریں گے باپ کو دور کریں گے راہیں بدل جائیں گے کہ کہیں ملنا نہ پڑ جائے کہیں کوئی کام نہ کہہ دائے میں اگلی بھی پوری پڑ دوں چونکہ ساری مفید بات ہے وَسَعَدَا الْقَبْلِ لَتَفَاصَقَهُمْ قبیلے کا سردار شرابی جواری ثانی ہوگا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْغَلُهُمْ حکومت نہ اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی نہ لائق انسانوں کے ہاتھ میں حکومت ہوگی وَأُکْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّحِ اے دوسرے سے ملیں گے مطلب پراری کے لئے کوئی محبت کا سلامی لوگ کھل جائیں گے شر سے بچنے کے لئے تعلق بنائیں گے محبت کا تعلق ختم ہو جائے گا وَضَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ کانے والیاں کانے والی فاہشہ عورتیں مؤسس اور محترم ہو جائیں گے کانے والی عورتیں مؤسس ہو جائیں گے قابل احترام ہو جائیں گے اور کانے کے آلات کھر 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 عام ہو جائیں گے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ذرا بھنڈی بھٹیاں کے بازار سے گزریں چھوڑوں طرف سے گانے کی صدایں کیسے گونج رہی ہیں وَرْتَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گے یہ ہماری مسجد ہماری مسجد اہد پچھنی نماز پڑھنی اہد پچھنی پڑھنی اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهُ مسجدیں اللہ کی مسجدیں اللہ کی نہیں نہیں مسجد سڑی ہے فَرْتَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں وہ مسجد جو محبتوں کو بکھرنے کی جگہ تھی وہ محبت کے سبق دینے کی جگہ تھی اسی مسجد سے نفرت کے لعبے غبلنے شروع ہو جائیں گے وہی مسجدیں نفرت کی جگہیں بن جائیں گے مسجد تو ہے ہی پیغام محبت بیٹھنے والا ظالم ہے جسے پتہ ہی نہیں محبت پھیلانی ہے کہ نفرت پکھیا بیٹھنے والا انکہ ہے اسے پتہ کوئی نہیں دو چار شیر یاد کر رہی ہیں دو چار بند یاد کر لی ہیں پاکستان میں تو خطیب بننا بڑا آسان کام ہے کوئی شیر یاد کر لو کوئی راگ اچھا ہو آواز اچھی ہو سارے جائل کٹھے ہو جائیں جو مسجد جوڑنے کی جگہ تھی محبت کے پھیلانے کی جگہ تھی جو اوروں کو قریب کرنے کی جگہ تھی وہی اپنوں کو دور کرنے کا پیغام وَلُوِسَ الْحَرِیرِ مرد رشم پہنے سونے کی انگوٹیاں نوجوان سجائیں گے سونے کی زنجیریں گلوں میں لٹکائیں گے عورتوں کی طرح وہ شربت الخمور اور شراب پیئیں گے وَلَانَ آخْرَهَا دِهِ الْحُمَّةِ اُوَّلَهَا اور آخری لوگ پہلے لوگوں کو انپڑ نادان سمجھیں گے انپڑ لوگ سے اب پڑھائی کا اب علم کا دور ہے ان میں سے کوئی ایسی بات جو نہ ہو رہی ہو اِذَا تُخِذَ الْفَيْءُ دُوَلَا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينَ وَأَتَاعَ الْقَجْلُ زَوْجَتَهُ وَأَقْقَ أُمَّهُ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى عَبَاهُ وَسَادَ الْقَبْلِ لَتَفَاسِقُهُمْ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْضَ لَهُمْ فَأَقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ وَرْقَفَةِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالشُرُبَةُ الْقُمُورُ وَالُبِسِ الْحَرِيرِ فَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا جَبْ يَئِ فَنْدْرَانْ بَاتَیں زِندہ ہو جائیں گی میری امت میں تو پھر اس وقت کیا ہوگا فَلْجَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا وَظَلْزَلَةً وَقَذْفًا وَخَصْفًا وَقَعَاكِمْ مُتَتَابِعَاتِ كَنِدَامٍ بَالٍ فُتِعَصِلْقُهُ فَتَتَابَا تو اس طرح اللہ کے عذاب آئیں گے ان پر جیسے تصویح کا تھاگہ ٹوٹے اور دانیں ٹوٹ بس کچھا ہو جائیں تو تو اس طرح عذاب آئیں گے ان پر جیسے تصویح کا تھاگہ ٹوٹ جائے تو تانیں گردیں گے ایسے زلد لے آئیں گے پتھروں کی بارش ہوگی زمین میں دھنسا دیا جائیں گے اور ہواوں کے رخ بدل جائیں گے اور اوپر نیچے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے بات ایک اور طرح لیکن یہ ساری ضروری مضمون تھا اس لئے اللہ ہی نے کہلوا دیا میں میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کا علم بڑا کامل ہے سننا کامل دیکھنا کامل قدرت کامل کیسی قدرت ہے کہ یمسف السماوات والارب انتزولا زمین کو تھاما آسمان کو تھاما الشمس تجریل مستقر اللہ سورج کو تھاما الشمس والقمر والنجوم ومستقراتم بعمر سورج چاند ستارے اس کے تابع ہو کے چلے عرش کو تھاما رب العرش العظیم